بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کچھ بھائی میں حروب والوں کے مطلق متغیبن العمل ٹھیک ہے جی ان کے مطلق بات کروں گا کچھ بھائی اکثر یہ بولتے ہیں جی کہ یار ہمارا تو بھائی ابھی تک حروب ختم نہیں ہوا ہے میں دیکھ رہا ہوں گوگل کے اوپر بھائی میرا تو ابھی بھی وہ متغیبن العمل ایب سیٹ فرام دی ورک وہ شور ہے یعنی کہ حروب یعنی کہ کام سے بھاگا ہوا اسی کو حروب بولتے ہیں ہمارے تو وہی شور ہے گوگل میں ہم ذات موادل بشریہ کی ویب سیٹ سے چیک کر رہے ہیں تو بھائی اس کا کیا آل ہے ہمارا کیا ابھی بھی حروب ہے یہ کیسے ختم ہوگا اس میں خاص کر جو چھٹی کے اوپر آئے ہوئے بھائی ہیں یعنی کہ واپس آئے اور نہ جا سکے کرونا کی مبندیوں کے سبب یا حروب کی صورت میں پکڑ کر آ چکے ان کا بھی کئی کا شور ہوتا ہے اور اس کے علاوہ اور بھی ہیں جی کچھ بولتے ہیں ہمارا بھائی فائنل ایکزر شو ہو رہا ہے جو میں ابھی ان کے مطلق پہلے بات کر لوں جو پاک سعودیت سے آ چکے ہیں تو فائنل ایکزر شو ہوتا ہے ہمارا یعنی کہ خروج نہائی شو ہو رہا ہے تو خروج نہائی تو بھائی یہ تو ٹھیک ہوتا ہے خروج نہائی تو میں تو بھائی جا سکتا ہوں یعنی کہ پھر میرے اوپر تو کوپ بندی نہیں ہے ٹھیک ہے جی تو بات انہی کے مطلق پہلے کروں گا تو بھائی آپ کا بیس سال خروج نہائی ہی شو ہوتا رہے گا ٹھیک ہے اگر کسی کا متقیب اندل امیلش ہے تو اس کا بیس سال یہی شو ہوتا رہے گا کیوں یہ سعودیت سے اب نکلیں آپ کا ڈیٹا سیف ہو چکا ہے بس وہی شو ہوتا رہ گا یہ کہیں بھی ایسا نہیں ہے اس میں کیا آپ کے اوپر سے ببندی ختم ہو چکی ہے واقعی اور آپ باقی جا سکتے ہیں یا بھی آپ کے اوپر ببندی ہے یہ اس سیر سے یہ کنفرم نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے جی یہ تو سعودیہ میں جو بھائی رہتے ہیں بزارت موادل بشیہ کی ویب سیر سے وہ چک کرتے رہتے ہیں کہیں ان کا خفیل وغیرہ حروب تو نہیں لگا دیا ہے ایڈ دا ورک یعنی کہ کام پر وہ دیکھتے ہیں جی جو موجودہ وہاں پر موجود ہوتے ہیں جو سعودیہ سے چل جاتے ہیں ان کو تو اس سیر کا کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کو یہ فائدہ ہے جی اب بتا رہا تھا بھائی کہ میں ویزا مگوالی ہے اور ابھی بیسی سے ریجیکٹ ہو چکا ہے تو بھائی ابھی کیا کرنا ہوگا میں نے پھر جو ان کو گائیڈ کرنا تھا کیا بات یہ ہے جی کہ آپ مطار پیپر نکلوالیں یہاں پر آپ کو نمبر دکھا رہا ہوں پناہ وٹسپ میں اگر آپ نے نکلوانا ہو تو الحمدللہ جی ہم اس کے اوپر کان کر رکھیں اور سو پرسنٹ گرنٹی کے ساتھ جوازات کا پرنٹ شدہ نکال کر دے رکھیں ٹھیک ہے جی لاکھوں لگانے سے چند ہزار لگا کر اپنے آپ کو چیک تو کروانے جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے ہیں ابھی متگئی بن عمل کے متعلق بتا دو جن کا یہاں پر شعور ہے بھائی آپ کا یہی شعور ہوتا ہے مطار پیپر سے آپ کا پتہ چلے گا آپ کے اوپر پبندی آیا یا نہیں ہے ٹھیک ہے اس کا کوئی عمل دکھل نہیں ہے جن بدوں کا سعودیہ میں یہ شعور ہے متگئی بن عمل ابھی تک یعنی کہ خروج تو بھائی سار دن کا ٹائم دیا ہوا جس میں دس پندرہ دن تو گزر چکے ہیں تو ابھی تک کیا ہمارا جو ساری خروج بھونا ہروب ہے وہ ختم نہیں ہوا ہے تو یہ متگئی بن عمل تو ختم ہوگا ہروب تو یہ ختم ہو جائے گا بھائی ایسا نہیں ہوگا تھوڑی ٹانگیں ہلائیں میں آپ کو اگر سیدھی بات بولوں تو ٹانگیں ہلائیں جس کے بندے کے پاس آپ نے تنازل کروانا ہے اس کو ساتھ لیں مکتبہ عمل چلے جائیں ٹھیک ہے اگر کوئی بندہ آپ کو وہ آپ کے ساتھ یعنی کہ آپ کا کفیل نہیں جا رہا ہے تو آپ اکیلے مکتبہ صداد چلے جائیں للسفریات باہر لکھا ہوتا ہے اس میں چلے جائیں وہاں سے جا کر اپنا ایک کامر دے نمبر دے کر مکمل انفرمیشن لے سکتے ہیں مکتبہ عمل میں اکیلے چلے جائیں پاکستانی سفارہ میں اکیلے چلے جائیں یار بات تو کریں کسی کے ساتھ جا کر بھائی ایسا ہے میرا معاملہ یہ میرا یہ شو ہو رہا ہے تو میں نے میرا حروب کیسے ختم ہوگا میں کیسے تناظر کروا سکتا ہوں میرے اوپر خرچہ کتنا ہے میں بھی یہاں پر یہ ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں لیکن جو بھائی سعودیہ میں بیٹھے ہوئے ہیں یعنی کہ آپ مکتبہ عمل سے جو آپ کو ڈیٹیل ملنی ہے وہ ہم تو نہیں دے سکتے سیدھی بات ہے سفارہ سے جو آپ کو انفرمیشن مل سکتی ہے ہم تو بھائی اگر مثال کا طور پر ایک بندہ ایک مہینے بعد سفارہ کا چکہ لگاتا ہے اسے جو ملومات ہوگی وہی شیئر کرے گا یا نیٹ سے دیکھ کر آپ کو بتائے گا لیکن وہاں پر جو بیٹھے ہوئے بندے ہیں وہ آپ کو گوڈ گائیڈ کریں گے ٹھیک ہے جی تو بھائی تھوڑی ٹانگیں ہلائیں حرکت میں کریں متقعی ملہ ملہ ہوتا 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 رہے ہمیں اس سے کیا ہم نے تو حروب چیز اپنا نکل کفالہ کروانا ہے جب آپ مکتبیں مل جائیں گے تو آپ کا خود بخود نکل کفالہ ہوگا اور یہ خود بخود آپ کے سسٹم سے ہٹ جائے گا